برادران اسلام اپنا عنوانی تقریر بنایا آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل نبی اولادی النبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر عقیدت اور محبت کے ساتھ روز شریف کا نظرانہ پیش کریں اور پر ہم باب عزی بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ملت کے نوجوانوں آج میرے اس بیان میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں تکین باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے تو بہت غور سے سنیں وہ کونسی باتیں ہیں اور کتنی باتیں ہیں جن سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے تو جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے وہ پانچ باتیں ہیں وہ کتنی باتیں ہیں وہ پانچ باتیں ہیں نمبر ایک منیکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عزو سے نکلنا یہ پہلی بات دوسری احتلام یعنی سوتی میں منی کا نکل جانا تیسری شرم گاہ میں حشفہ تک چلا جانا خواہ شہوت سے ہو یا بلا شہوت انزال ہو یا نہ ہو دونوں پر غسل فرض ہے چوتھی بات حیز یعنی مہواری خون سے فراغت پانا پانچمی بات جس سے غسل فرض ہوتا ہے نفاس یعنی بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا یہ پانچ باتیں ہیں ان پانچ باتوں کی بنیاد پر غسل فرض ہوتا ہے بہت غور سے اس کو سنیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں ایک مسئلہ یہ ہے کہ منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدہ نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھانے یہ بلندی سے گرنے کی وجہ سے نکلی تو غسل واجب نہیں اس پر غسل واجب نہیں ہوتا البتہ یقیناً غزو اس کا جاتا رہے گا اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے اگر منی پتلی پڑ گئی کہ پیشاپ کے وقت یا ویسے ہی کچھ قطرے بلا شہوت نکل آئیں تو غسل واجب نہیں ہوتا بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے تو اس صورت میں غسل اس کے اوپر واجب نہیں ہوتا ہاں غزو ٹوٹ جائے گا میری ملت کے نوجوانوں میں نے یہ وہ باتیں بیان کی کہ جن باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے اسی پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل زنبی و خطیتی و اعتو بیلی اما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم